اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر دو وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا گزرتا ہوا ہر دن زندگی کی کتاب سے کسی بوسیدہ ورک کی طرح پھڑتا جا رہا ہے ہر گزرتا لمحہ زندگی سے دور اور موت کے قریب لے جا رہا ہے اور نادان انسان کی خوش فہمی کہ وہ اپنی حیات میں آگے پڑھ رہا ہے مگر ان دونوں کا وقت تو جیسے اسی جگہ تھم چکا تھا ارجن کے چل جانے کے بعد اپنے رسم و رواج کے مطابق اس نے سفید ساری پہن رکھی تھی غم کی تصویر بنی وہ سارا دن یوں ہی ارجن کی تصویر سے باتیں کرتی رہتی اور حالی گھر میں بلائی بلائی پھرتی شام کا وقت تھا ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی شوائیں زمین پر بکھڑتی ہوئی محول کو وابناک سا بنا رہی تھی ساریتہ کو ہمیشہ سے ڈوبتے ہوئے سورج کا یہ دلکش منظر دیکھنا بہت پسند تھا وہ اور ارجن جب گھر ہوتا تو مل کر اسے دیکھتے اسے کیا پتہ یہ دوبتا ہوا سورج اس کی زندگی کو بھی ایسے ہی ڈبو دے گا اب بھی وہ چھت پر مجود اس دل فریب نظارے کو اپنی نماغوں میں جذب کر ہی تھی اور ساتھ ساتھ چھت پر رکھے پنجرے میں قید رنگ مرنگے دوتوں کو دانے کھلانے اور ان سے باتوں میں مشکول تھی اسے آس پاس کا کوئی خوش نہ تھا ابو آپ نے یاد کیا اکبر کمرے میں آیا تو اس کے والد کے ساتھ والدہ بھی مجود تھی اور ساتھ میں شبنم گلانی بھی اس نے کمرے میں مجود سوفے پر بیٹھ کر بیٹھ پر بیٹھے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی برخوردار آگے کیا سوچا ہے ابو فی الحال تو فرس ٹیپ لیا ہے فوج میں وہیں ڈیوٹی پر واپسی کا ہی پلان ہے اور کیا ہوگا بھلا اس نے سوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا میں نے اسی لیے بلائے تھا کہ تمہارے اور حسن کے جاننے سے پہلے میں تمہارا اور ہرین کا نکاح کر دوں what ابو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ابو کی بات پر وہ بجلی کی سرائط سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کیا مطلب کیا کہہ رہا ہوں تم دونوں کا رشتہ بچپن سے تیہ ہے یہ بات اچھے سے جانتے ہو تم اب نکاح کا فرضیہ سر انجام دے دینا چاہیے لیکن میرا ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ابو پلیس مجھے فورس مت کیجئے کا اکبر تراخ کر بولتا ہوا وہاں سے جانے لگا جب عیسہ گلانی کی گھرچدار آواز نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالے اسے رکنے پر مجبور کر گئی تو کب کا پلان ہے کچھ روشنی ڈالنا پسند کرو کہ میں نے بہت ڈیل دے رکھی ہے تمہیں اور بہت ہی نجائز فائدہ اٹھا چکے ہو تم میری نرمی کا لیکن اب مزید نہیں میں تمہیں تمہاری منمانی نہیں کرنے دوں گا پورین ہی اس گھر کے بہو بنے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اکبر بیٹا بات سنو اس کی والدہ نے پیچھے سے پکارا مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا اکبر اور حسن دونوں ہی اپنی اپنی ڈیوٹی پر واپس جا چکے تھے گھر کے تمام افراد شام کو ٹی وی لانچ میں اکٹھا ہوئے نیوز چینل دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ ہلکی پلکی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ٹی وی پر چلنے والی نیوز نے سب کی توجہ اپنی جانے مبصول کرائی پاک فوج کی گاری لسوہ میں حادثے کا شکار ہوئی ازاد جمہو کشمیر کے انتہابات کے دوران تائینات پاک فوج کی کوئک ریسپونس فورس کیو آر ایف ٹیم کی گاری حادثے کا شکار ہوئی جس کے نتیجے میں چار اہلکار شہید اور سیول ڈریور سمیت دی کر چار افراد زخمی ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے جانب سے جارے بیان کے مطابق پاک آرمی کی کیو آر ایف ٹیم ازاد جمہو کشمیر کے انتہابات دوہزار اکیس میں امن ایمان قائم کرنے کے لیے تائینات کیا گیا تھا آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج پچیس جولائی کو ازاد کشمیر کے انتہابات میں سیکیورٹی کے فرائز انجام دیکھی پاک فوج کی تائیناتی کوئک رییکشن فورس کے تحت بائیس سے چھبیس جولائی تک کے لیے ہوگی آئی ایس پی آر نے کہا کہ زخمی اہلکاروں کو ضروری تبین دات کے لیے قریبی میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا تھا خیال رہے کہ ازاد کشمیر کے انتہابات میں امن و ایمان برقرار رکھنے کے لیے ازاد کشمیر پولیس اور دیگر صوبوں سے سیول آرمیڈ فورسز اور فوج کے مجموعی طور پر تقریباً تن تالیس ہزار پانسو اہلکاروں کو تائینات کیا گیا تھا آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ازاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے پاک فوج کو سیکیورٹی انتظامات کے لیے طلب کیا گیا تھا آمی یہاں پر تو حسن کی ڈیوٹی لگی تھی صوبیا کے موسیچن ٹوٹھے پوٹھے الفاظ برامت ہوئے اور وہ کیا وہاں موجود ہر فرص بنچکہ رہ گیا عیسیٰ گلانی نے فوری ہیڈکوارٹر فون ملا کر اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہی اور آگے سے جو خبر انہیں سننے کو ملی ان سب کے پیڑوں تلے زمین کھسک گئی ایسے لگا کہ ساتو آسمان ان کے سر پر ٹوٹ پڑے ہوں صوبیا تو یوں منجمند ہوئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہر شخص اس دل دوست واقعے پر زور زور سے رونے لگا واقعہ کام ہے گزرنا سو وہ اپنی محسوس رفتار سے گزرتا رہا مگر یہ واقعہ سمندر اپنے ساتھ ساتھ کئی زندگیاں بہا لے گیا آج حسن کو گزرے کئی ماں بھی چکے تھے صوبیا عدد کے دن گزار کر اپنی والدہ کے گھر جا چکی تھی شبنم گلانی کا دل کڑیا سے ملنے کو مچلنے لگا اس میں انہیں اپنے بیٹے حسن کی پرچھائی نظر آتی صوبیا ایسا گئی کہ واپس نہیں آئی اس لئے آج وہ خود اس سے ملنے اس کے مائکے چلی آئیں اسلام علیکم انہوں نے اندر داہل ہوتے ہی کہا والیکم سلام امی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں امی کہتی تو ہو مگر مانتی نہیں ہو تم مجھے وہ شکوا کنانداز میں بولی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ ایسا مت سوچیں میں آپ کو بالکل اپنی ماما کی طرح ہی مانتی ہوں ٹھیک ہے پھر میری ایک بات کا مان رکھو وہ بولیں کونسی بات امی پہلے وعدہ کرو انکار نہیں کروگی امی ایسی کونسی بات ہے آپ بتائیں مجھے پلیس مجھے پریشانی ہو رہی ہے اب میں چاہتی ہوں تم دوبارہ سے ہمارے پاس آ جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور گڑیا بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بینہ رشتے کے میں وہاں کیسے لوگ ہزاروں باتیں بنائیں گے سوبیا نے جنجلا کر کہا کیوں نہیں ہو سکتا میں چاہتی ہوں اکبر سے بھر سمی یہی رک جائیے وہ تراہ کر بولی اس بار سارا عداف لحاظ بلائے آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے وہ میرے لئے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے یہ کہتے ہوئے اس کا چیرہ احانت کے احساس سے سرخی مائل ہو رہا تھا اس کی اور ہرین کی نسبت بچپن سے تیہ ہے سب سے آخر اور اہم بات میں حسن کے بعد کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں دوسرے شادی کرنے کی بجائے شہید کی بیوہ بننا زیادہ پسند کروں گی وہ اٹل انداز میں بولی آج صبح ہی گڑیا اپنے سکول کے ٹرپ پر گئی تھی نیوز میں پتہ چلا کہ کسی دہشت گردوں نے اس سکول وین کو ٹریک کیے بچوں کو اگوا کر لیا یہ سنتے ہی سوبیا کہ تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے حسن گلانی کے چلے جانے کا غم کیا کم تھا کہ ایک اور مسئیبت کا پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹ پڑا اس نے خود کو بامشکل سنبھالا اس مشکل وقت میں صرف اکبر ہی میری مدد کر سکتا اس کے ذہن میں یہ سوچ جماکے کی طرح گزری ہیلو اکبر دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا جی بھابی اس نے فون کی سکرین پر نمودار ہوا نمبر دیکھ لیا تھا اس لیے بولا اکبر وہ وہ گڑیا بھی اس سکول وین میں تھی جسے اقوا کیا گیا ہے وہ تڑپ کر بولی بھابی آپ فکر مت کریں ہم اسی سنسلے میں بس نکلنے ہی والے ہیں کہ اس نے کال کار دی پاکستان کا ایک جنگلاتی علاقہ جہاں جنوب میں ہونے والے شدید پرف باری نے انچے نیچے راستوں بھل کھاتی ہوئی سڑکوں اور سایہ دار گنے درختوں کو برف کی صفے چادر سے ڈانپ رکھا تھا سردی کی شدت سے اس کا صفے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اس کے گری آنکھوں کی پتلیاں سکر کر پھیلیں وہ جو کوئی بھی تھا اس نے بلیک جینز اور بلیک جس شرٹ کے ساتھ بلیک کی لمبا اوورکوٹ پہنا ہوا اپنے چہرے کو بلیک مفرل سے ڈھانپے ہوئے تھا صرف گری آنکھیں ہی نمائی تھی جن میں حد درجہ صفاقیت نمائی تھی جلدی لے چلو انہیں جنگل کی طرف وہ سکول فین سے سب بچوں کو نکال کر اب اپنے ساتھیوں سمیت چنگل کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس کی درشت آواز ان کے کانوں میں سنائی تھی وہ سب اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچوں کو گسیٹتے ہوئے اب گنے درختوں کے جن میں داہل ہوئے اطلاع مل چکی ہوگی اب تک تو انہیں بچے اگواں ہونے کی ہا 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 اس کی پورے سرار ہسی کی آواز گھونچ کر درختوں سے ٹکرانے لگی بچے تو بچے اس کے ساتھی بھی اس کی آواز سے سہم گئے ماما کے پاس جانا ہے ان میں سے ایک بچہ جو کافی ڈڑا ہوا تھا روتے ہوئے نمانکھوں سے بولا ابے چوب بے فوجی کی اولاد ہو کے اتنا ڈرپو اس حبشی نماء آدمی نے اس دس سالہ بچے کو یونیفارم کے کالر سے دبوچ کر گمبیر آواز میں کہا پھر جٹکے سے چھوڑا وہ جو اس کے کالر دبوچنے سے آدھا ہوا میں مولک تھا جٹکا کھا کر زمین پر گرا آدھے بچے رو رہے تھے تو آدھے سہمے ہوئے بلکل خموش تھے ان سب کے مو اور ہاتھ پاؤں باندو اس کی کرک باروب آواز سنائی تھی تو اس کے ساتھیوں نے اس کا حکم بجا لیا وہ ہستی ہاتھ کی ایک انگلی میں ریبولور گماتے ہوئے ادھر سے ادھر پہ چینی سے چکر کھٹ رہی تھی اس کے گرد آتش فشام برستی نظروں کے حسار میں بس ایک بچی ہی تھی جو اسے دیکھ تب سے سہمی ہوئی ایکونے میں سر جکائے تھر تھر کامتی ہوئی دبک کر بیٹھی تھی کچھ دیر بعد اپنی لڑستی ہوئی پلکوں کو دیرے سے اٹھا کر اسے دیکھتی وہ اس کے خوف کے باعث لڑس رہی تھی اس ساری کاروائی میں عبدالپہر تقریباً رات میں ڈھل گئی تھی چاروں طرف اندیرہ پھیلنے لگا رات کے اس چیر دینے والے سنناٹے میں جہاں جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی وہ بے ہوفی سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے اپنا وار وہ کر چکے تھے اب باری تھی تو فوج کی وہ کیا کریں گے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم لوگ اچھی طرح سمجھ گئے نا میں نے کیا کہا اس نے آخری بار اپنی بات مکمل کر کے ایک نظر اپنی ٹیم کی طرف دیکھا ان کا پلان مکمل تھا وہ ایک بار پھر سب دھورا رہے تھے کہ انہیں کب اور کیسے ان کو اپنے گھیرے ملے نہ ہے رات کا گہرا پہر تھا وہ لوگ اس وقت شہر کے اس انسان جنگلاتی علاقے میں مجود تھے جہاں لوگوں کا آنا جانا شادو نادر ہی ہوتا تھا چاروں طرف گہری خموشی چھائی ہوئی تھی اور خموشی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی جو اس خموشی میں مزید خوفناک لگ رہی تھی یس سر اس کی ٹیم کے باقی ساتھیوں نے اپنے آفیسرز کو یک زبان ہو کر کہا تو اس نے صرف گردن ہلانے پر اقتفا کیا بچوں کی جان بچانے کے لیے ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا میں تم میں سے کسی ایک کی بھی لا پروہی برداشت نہیں کروں گا اس نے آبرو اچھکا کر چہرے پر سخت تاثرات لیے سب کو وون کیا دوپہر کوئی انہیں بچوں کے سکول وین کے اگواں ہونے کی خبر مل چکی تھی اسی سنسلے میں وہ اپنا لاہقہ عمل تیار کیے نکل چکے تھے یس سر وہ سب یک زبان ہو کر جوش سے بولے تھے چٹی المدان سے ہوتے ہوئے وہ سنگلہ پہاروں سے گزر کر اب گنے درختوں کے جن میں پہنچ چکے تھے مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا سردی کے باعث آگ جلا کر بیٹنے کی گلتی ان مجرموں کو بھاری پڑنے والی تھی جو آرمی کمانڈر کے لیے ان لوگوں کے سراغ لگانے کا باعث بنا تم لوگ الگ الگ درخت کے پیچھے چھپ جاؤ میرے ڈن کہنے پر سب ایک ساتھ اٹیک کریں گے ٹیم کا کمانڈر اپنی ٹیم کو روبدار آواز میں ہدایت دیتا ہوا نیڈر انداز میں آگے بھڑ رہا تھا اس کا آرڈر ملتے ہی سب الگ جگہ پر چھپ گئے کچھ دیر بعد اس کے اشارہ کرنے پر فائرنگ شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس جگہ پر قبضہ کر چکے تھے آرمی کمانڈر اس کے ایک حبشی نماز شخص کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا جبکہ باقیوں نے تمام بچوں کو بازیاب کروا لیا بگر اس سب کاروائی کے پیچھے جس مین ہسی کا ہاتھ تھا وہ شاید بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا آفیسر گو ان کے سینئر نے ان پانچوں کو اس اگواہ کار کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ سے بھاگتا ہوا دیکھ چکا تھا کچھ آرمی آفیسر بچوں کو ساتھ لیے واپس ہو لیے جبکہ ان میں سے کچھ اگواہ کاروں کے لیڈر کے تاقب میں تیز رفتاری سے نکلے شیفرڈ ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے اسے ڈھونڈنے میں جگہ جگہ ان کی بو سونگتے پھر رہے تھے انہیں جاریوں کے پیچھے کچھ سسراہت محسوس ہوئی تو سب اسی طرف متوجہ ہوئے جبکہ اکبر مخالف سے مت بھاگا اسے کوئی خیولہ نظر آیا تو تیزی سے اس کی طرف لپکا وہ اکیلا اس کا پیچھا کرنے لگا وہ کالا سایا جو انہیں بٹکانے کے لیے جاریوں میں پتر اٹھا کر پھینکتے ہوئے محالف سے مت بھاگ رہا تھا اپنے پیچھے کسی کو آتا دیکھا تو ایک گنے درخت کی اوٹ میں ہوا اس نے کچھ تیر رکھ کر سانس بحال کیا جو مسلسل بھاگنے سے پھول چکا تھا اس نے مر کر دائیں طرف سے پیچھے دیکھا جبکہ اکبر بائیں طرف سے اس پر قابض ہوا اس کی بازو پکڑی تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے مقابل نے پوری قوت لگائی اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی مگر اکبر کی مضبوط گرفت نے ایسا ہونے نہ دیا کون ہو تم اکبر کی دار خموشی میں گھنجی ایک ہی جڑکے سے اکبر نے اس کے چہرے کو سیاہ مفلر سے آزاد کیا مقابل مجود شخصیت کے کالی گٹاؤں جیسے ریشمی گیسو اس کے سرخ روشن پر بکھرے وہ اس اندھیری رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی وہ جٹ پٹا رہی تھی اس کی قید میں سر کو دائیں سے بائیں جٹک کر بالوں کو چہرے سے ہٹانے کی تنگو دو میں تھی اکبر نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے گرفت مزید سخت کی جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر گنی سیاہ ظلفیں ہٹائیں سب سے پہلے مقابل کی گرے چمکتی آنکھیں اس کی مرکزیں نکاہ بنی چاند سا روشن چہرہ کٹاؤدار لب چہرے کے تنے ستوانگوچ چند فسو ہیز لمحات دونوں کے درمیان ٹھہرے قریب ہی اپنے ساتھیوں کے قدموں کی چھاب سنائی دی تو اسے گیڑے ہوئے سب تک لیا اس کے کمانڈر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دات دی جسے اس نے تھوڑا سا سر کو ہم دیکھ کر وصول کیا مگر یہ منظر سب کی نظروں سے اوجل رہا وہ سب اسے ساتھ لیے جنگل سے باہر کی طرف جا رہے تھے کہ کیپٹن ابرار نے گھڑی پر نظر ڈالی تو وہ نماز فجر کا وقت دکھا رہی تھی مگر کہیں سے بھی آزان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ یہ گناہ جنگل شہر سے کافی دوری پر تھا سر نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اس نے مطلع کیا بھاندو اسے درخت سے ہم نماز ادا کر لیں انہوں نے باروب آواز میں کہا ابرار اور اکبر نے اسے درخت کے ساتھ لگا کر رسیوں سے باندیا اکبر تم آزان دو کمانڈر نے کہا جی سر کہتے ہی پوکٹ سے رومال نکال کر سر پر باندھا پھر اس نے آزان کے کلمات ادا کرنا شروع کیے اسی طرح باقی کی آزان دی وہ اس کی پرسوز آواز میں کھو چکی تھی کتنا دلکش لب و لہجہ تھا اس کا آزان دیتے وقت اس پر رکت تاری ہوئی وہ اپی تک اس کی دلسوز آواز کے سہر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی اس کی امامت میں نماز ادا کی گئی وہ سب دعا مانگے فارق ہوئے اکبر اس کے پاس آیا تاکہ اسے کھول کر باقی کا راستہ تیہ کیا جائے ہی آرمی مین یور وائس اس سو مچ محسمرائزنگ وہ جو اس کے گرد بندی ہوئی رسی کھول رہا تھا اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر رہ گیا اے سنو وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی مجھے بھی مسلمان ہونا ہے ملا اختیار اس کے مو سے یہ الفاظ بس لے وہ جٹکا کھا کر مرا مگر ہموش رہا اکبر تمہیں کسی کو مسلمان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو دیر مت کرو سر مگر اس نے کچھ بولنا چاہا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزیر بولنے سے روکا اور کہا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ وہ کافر اصلی ہے یا کافر مرتد کافر اصلی کا مطلب جو پہلے سے ہی کافر چلا آ رہا ہو کافر مرتد کا مطلب جو پہلے مسلم تھا مگر پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا اگر کافر اصلی ہو تو اسے صرف کلمہ پڑھا دیں اور اس کا محفوم سمجھا دیں وہ مسلمان ہو جائے گا لیکن اگر مرتد ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک مسلم اگر شرک والا مذہب اختیار کر لے تو اسے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے ان عقائد باطلہ سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا یہ کہنا ہوگا کہ میں ان تمام عقائد کو باطل سمجھتا ہوں وہ غلط ہے پھر اسے کلمہ پڑھانا ہوگا پھر یہ اس کا کلمہ قبول ہوگا ورنہ نہیں یہ حکم ہے کہ جو بھی مسلمان ہونا چاہے اسے مسلمان کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاہیر مت کرو جی سر اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اکبر نے اس کے گلے میں لٹکا ہوا مفلر کھول کر اس کے سر پر ڈالا میرے پیچھے پیچھے الفاظ دہراؤ اس نے تاؤز اور تسمیہ پڑھنی کے بعد اسے اول کلمہ پڑھانا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے بھی پیچھے پیچھے الفاظ دہرائے پھر اکبر نے واضح الفاظ میں اسے کلمہ طیبہ کا محفوم سمجھایا یہ موقع بھی خدا قسمت والوں کو دیتا ہے جو دل سے ہدایت مانگتا ہے خدا اسے ضرور نوازتا ہے پھر اکبر نے واضح الفاظ میں اسے کلمہ طیبہ کا محفوم سمجھایا یہ موقع بھی خدا قسمت والوں کو دیتا ہے جو دل سے ہدایت مانگتا ہے خدا اسے ضرور نوازتا ہے کیونکہ اس کے بیش بہا ہزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے اصل ٹکانے پر پہنچ چکے تھے انویسٹیگیشن روم میں وہ چیئر پر بیٹھی تھی درمیان میں لکڑی کا میز تھا اور مقابل انویسٹیگیٹر آفیسر سر کے اوپر ایک روشن بلب لٹک رہا تھا کون ہو تم راہ ایجنٹ یہاں آنے کا مقصد اس طرح کے کئی سوالات اسے پوچھے جا رہے تھے جن کا وہ جواب دے رہی تھی مگر اس سب کو فلوق سیگہ راز میں رکھا گیا تھا تب تک جب تک وہ اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوان نہیں لیتے تھے میری گھڑیا سوبیا اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے بھولی اور چٹا چٹ بوسوں کی برچھار کر دی اسے صحیح سلامت واپس آتا دیکھ اس کی جان میں جانائے وہی تو تھی حسن کے بعد اس کے جینے کا مقصد مگر یہ حبر سنتے ہی شبنم گلانی کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں ہر طرف افرا تفریقہ علم تھا وارڈ میں حادثات کے باعث زندگیاں سسک رہی تھی اکبر مشن مکمل کیے پچھلے گھنٹے سے ہسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا جبکہ جنت دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی اسکیوز می سسٹر آئی سی ایو سے باہر آتی ہوئی نرس کو اکبر نے روک کر کہا سسسٹر وہ اب وہ اندر اس کے آئی سی ایو کی جانب اشارہ کرنے پر سسٹر نے فوراں پوچھا اس پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں کیا جج جی مم میری دادی جان پیشنٹ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے مگر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں آپ کو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا مائینر ہار اٹیک آیا تھا انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنے کی کوشش کریں سسٹر نے پیشا ورانہ انداز میں کہا وہ ہسپتال کے باہر کھلے میدان میں سنگی بینچ پر بیٹھا دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے بازو پیچھے کی جانب موڑ کر ایک ہاتھ کی مٹھی پر تھوڑی ٹکائے آسمان پر مجود سرج کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ بنی آنکھیں گارے کچھ دیر قبل رونما ہوئے واقعے کو سوچ رہا تھا اکبر ماں جی کو ہوش آ گیا ہے تمہیں بلا رہی ہیں جنت نے اسے آ کر کہا تو وہ اپنی والدہ کی ہمراہی میں چل کر وارڈ میں آیا ہرین تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو پلیز حیمت کرو بیٹا ابھی سے حیمت ہارو گی تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا مان جائے گا اکبر انیکہ اس وقت اپنی مجازی خدا موسیٰ کے لئے پانی لینے کے لئے باہر آئی تو ہرین کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر اسی کے کمرے میں آ گئی رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی ماما وہ نہیں مانے گا ہرین نے ٹھٹے ہوئے لہجے میں اپنی والدہ سے کہا تو انیکہ کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا وہ گاڑی میں پچھلے دو گھنٹوں سے بیٹھا سگرٹ کے کش لگا رہا تھا سگرٹ کا دماغ پوری گاڑی میں پھیل چکا تھا جینز و ٹی شٹ پہنے بڑی ہوئی بیرڈ سفید رنگت آنکھیں سرخی مائل جیسے ہی کئی راتوں سے سویا نہیں ہو چہرے پر بے انتہا سنجیدگی لے ہوئے تھا وہ وجی ترین مردوں کی صفت میں اول نمبر پر تھا اب اس کی گاڑی کا رخ مسجد کے جانب تھا صبح کے چھ بجے کا وقت تھا جب ہرین کی آنکھ کھلی رات اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب روتے روتے سو گئی کمرے میں وہ اکیلی تھی ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر رونا آیا بیٹھ پر بیٹھی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیئے پھر سے رونے لگی پھر حمد کی اٹھی اور ہر غم بلائے اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے شابر لینے چلے گئی اولین بی بی آپ کو باہر سب بلا رہے ہیں ناشتے کے لیے اولین واشروم سے نکل کر شیشے کے سامنے کھڑی یونیورسٹیک کے فیر ویل پارٹی میں جانی کے لیے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی بیل باٹم پلازو پر گٹنوں تکاتی فروک پہنے شانے تک آتے بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی آ رہی ہوں آنٹی آپ چلیں پرین تھوڑا ملازمہ کی جانی مری اور جواب دیا کچھ دیر بعد وہ اپنی تیاری مکمل کیے باہر آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے انیکہ اس کی والدہ جنت اس کی تائی جان موسیٰ گلانی اس کے والد عیسیٰ گلانی اس کے تائی جان اور شبنم گلانی اس کی دادی جان اس نے صرف جوس پینے پر اقتفا کیا اس نے جب محسوس کیا کہ وہی اس وقت سب کی مرکزیں نکاح بنی ہوئی ہے تو اس نے گبرا کر سب پر ناقدرانہ نکاح ڈالی آج سے پورے دو ماہ بعد جب اکبر چھٹی پر آئے کا تب تم دونوں کے نکاح کی تقریب رکھتی جائے گی شبنم گلانی نے اس بات کے ذریعے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا کیا سچ میں وہ خود پر کابو نہ رکھ پائی اور جٹ پوچھ پیٹھی شبنم گلانی نے تائیدی انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور حفیف سا مسکرہ دی ارین کی تو دلی مراد بھر آئی تھی اور یہ بات سن کر اس کی باتشیں کھل گئیں اور دل میں لڑو پھوٹنے لگے وہ سرشاری کی کہفیت میں مبتلا تھی سب اس کے چہرے کے پرخوشی کے رنگ پخوبی محسوس کر پا رہے تھے آج کی صبح روشن اور چمک دار تھی موسم تبدیل ہو رہا تھا چھنڈی چھنڈی ہوای موسم کو خوشکبار بنا رہی تھی گر میں ایک شور سا برپا تھا ہر کوئی ناشتے کے بعد آج نکاح میں پہنے جانے والے کپڑوں کی تیاریوں میں مصروف تھا عیسیٰ گلانی کیٹرنگ کا نظام دیکھ رہے تھے جبکہ موسیٰ گلانی ڈیکوریشن اور مہمانوں کی سیٹنگ کا جنت گلانی اپنے کمرے میں تھی جبکہ شبنم گلانی اکبر کے ساتھ نکاح سے پہلے گربہ میں کچھ چیزیں تقسیم کرنے گئی تھی اس دن کے بعد سے ہرین کا اکبر سے سامنا نہ ہوا تھا وہ مطمئن تھی اس رشتے پہ مگر کہیں دل میں ڈر بھی تھا اکبر کے روئیے کو لے کے نکاح کا انتظام گر میں ہی کیا گیا تھا جلد ہی سب لوگ تیار ہو کے گلانی ہاؤس کے ہال میں آکے ہرین بھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی ایک ماہر بیوٹیشن اسے تیار کر چکی تھی اسی پرسنل ریزن کی وجہ سے وہ اسے جلدی تیار کیے وہاں سے جا چکی تھی اس وقت ہرین ایک کا دامد آہینے کے سامنے بیٹھے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اس نے سرخ رنگ کا بنارسی شرارہ زیبتن کیا تھا جو کہ جنت نے اپنی بہو کے لیے تیار کیا تھا کانوں میں چھوٹے چھوٹے جمکے گلے میں گلو بند اور کلائیوں میں جروہ کنگن پہنے بالوں کا جڑا بنا کر نفاست سے کیا گیا میک اپ اس کے خسن کو مزید دو آشتہ بنا رہا تھا ہمیشہ سادہ سی رہنے والی ہرین آسجی سمری پہلے سے بہت مطلف لگ رہی تھی وہ خود کو دیکھتی ہوئے مسکرائی اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بھڑی کے ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا وہ گر جاتی مگر کوئی اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا بھاری کپڑا ڈالے اسے اپنی گرفت میں لے گیا اس کے مو پر کلورو فوم والا رومال رکھے اسے بے خوش کرنا چاہ رہا تھا اس نے مقابل سے ہوت کو چھوڑوانے کے لیے برپور مضاحمت کی مگر بے سود وہ تھوڑی دیر میں خوش و ہٹ سے بگانا ہو گئی اکبر گلانی نے آف وائٹ کلٹ کی شیروانی پہن رکھی تھی جس میں وہ وجاہت کا شہکار لگ رہا تھا شبنم گلانی نے سب انتظامات چیک کیے اور سب ٹھیک تھاک دیکھ کر گہرا سکون بڑا سانس لیا سب ہی مہمان آ چکے تھے اکبر ہال میں بنے سٹیج پر بیٹھ چکا تھا انیکہ گلانی اور جنت گلانی دونوں ہرین کو لینے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں تو سوبیا اپنی جگہ سے اٹھی اور ان دونوں کو رکا آپ رکے میں لے کر آتی ہوں ان دونوں نے مسکرا کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا سوبیا نے ہرین کے کمرے میں قدم رکھا تو اسے چہرے پر گھنگٹ اورے ہوئے دیکھا لگتا ہے ہماری دیورانی جی سب سے پہلے اپنا چہرہ اپنے دلہ میاں کو دکھانے کا اشتیاق رکھتی ہیں اس نے گھنگٹ میں چھپے سوبیا کے سوال پر صرف اس بات میں سر ہیلانے پڑے ہی اکتفا کیا سوبیا اس کا بھاری لباس اٹھائے اسے چلنے میں مدد دیتے ہوئے اپنے ساتھ باہر سٹیج تک لائی سرخ زرطار روسی لباس اور خوشبوں میں بسا بسایا وجود دڑکتے دل سے سب کے درمیان موجود تھا کچھ دیر بعد اس کے بیٹھنے کے بعد مولانا صاحب نے نکاح کا آغاز کیا حرین بنت علی حیتر کیا آپ کو اکبر گلانی ولد موسیٰ گلانی بائیوز حق مہر پانچ لاکھ روپے سکہ راجل وقت اپنے نکاح میں قبول ہے مولانا صاحب نے پوچھا شدید محمزے کا شکار ہوئی وہ اکثر پاکستانی ٹرامو میں دیکھا تھا کہ اس وقت لڑکیاں قبول ہے کہتی ہیں اگر یہ غلط ہوا تو گنگھرٹ اڑے ہوئے وہ اسی کشمکش میں پھسی ہوئی تھی کہ کیا جواب دے جب پیچھے سے حرین کی والدہ انیقہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا بولو بیٹا قبول ہے اس کے سانس میں سانس آئی قبول ہے دیمی آواز میں کہا گیا جو بمشکل ہی مولانا صاحب کو سنائی دیا تین بار یہی کلمات دہرائے گئے پھر وہی کلمات دلہ بنے اکبر گلانی نے ادا کیے چاروں طرف مبارک بات کا شروع اٹھا پھرین جو چکراتے سر اور لڑکتے قدموں سے وہاں پہنچی اپنی بچپن کی محبت اکبر گلانی کے پہلو میں کسی اور کو دلہن کے روپ میں سجا دیکھ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لہراتی بھی نیچے گری سب کی نظریں اس پر پڑھیں تو وہاں مجود ہر فرض پنچنکہ رہ گیا اکبر گلانی کا حال بھی کچھ مطلع نہ تھا سب سے پہلے انی کا گلانی بھاگ کر اس کے پاس پہنچیں اور اسے سہارا دیے اٹھایا وہ خود کو سنبھال کر زخمی ناغن کی طرح پھنکارتی ہوئی دلہن پر جبتی کون ہو تم میں تمہاری جان لے لوں گی اکبر صرف میرا ہے صرف میرا وہ پھولے ہوئے سانسوں سے اسے جنجوڑتے ہوئے گرائی دلہن نے اس کے جنجوڑنے پر ہرین کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے اسے خود سے پیچھے دکیلا دکا اتنا زور کا تھا کہ وہ اچانک اس افداد پر خود کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اس سے پہلے کہ وہ پھر سے گرتی انی کا گلانی نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا رام قسم ہمیں ہاتھ بھی لگایا نہ تو ہاتھ کے ساتھ ساتھ تمہارا مو بھی توڑ کر رکھ دیں گے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہماری شادی ہوئی ہے اب اکبر صرف میرا ہے اس کی دھمکی امیز چنگھارتی ہوئی سب کے کانوں سے ٹکرائی سب کے دماغ تو اس کے رام قسم کے الفاظ پر ہی اٹک کر رہ گئے تھے اس نے چہرے پر پڑا گنگٹ ہٹا کر کہا سفید و سرخ رنگت اوپر سے گری آنکھیں حسن کے لحاظ سے وہ لڑکی کسی پرستان کی محلوق لگی اے لڑکی تم ہندو ہو گھر کی سربراہ شبنم گلانی جو کب سے ہموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی بلاہر زبان پر پڑے ہوئے کفل کو توڑے اس پر دھاڑیں وہاں مجود ہر شخص آکت ہوا اکبر کی آنکھوں میں شہنہ سائی کی رمک نظر آئی تو وہ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ سکتے میں آ گیا چاروں طرف جیسے ہاموشی چھا گئی ہر کوئی اس کے جواب کا منتظر تھا ہم ہندو ہیں یا مسلمان اس سے کیا فرق پڑتا ہے شادی تو ہماری ہی ہوئی ہے نا وہ تفخر بڑے انداز سے بولی اے لڑکی بکواس پن کرو مولوی صاحب نے نکاح نامے پر ہرین کا نام لکھا ہے اور نکاح نامے کے الفاظ بھی ہرین کا نام ہی لیا گیا تھا تو شادی میری بیٹی کی ہی ہوئی ہے انیکہ گلانی نے تلخ انداز میں کہا مولوی صاحب آپ ہی انہیں بتائیں سچ کیا ہے وہ آپ روچ کہا کر بولی جو نکاح کے لئے قبول ہے کہے اور جو دستخط کرے اصل میں نکاح اسی کا ہوتا ہے نام خواہ کسی کا بھی ہو مولوی صاحب نے وضاحت کی اگر یہ لڑکی ہندو ہے تو اس کا نکاح کسی مسلمان سے کیسے ہو سکتا ہے موسیٰ گلانی نے روبدار آواز میں کہا میں مسلمان ہوں کوئی شک ہے تو کلمہ سنا دوں وہ لڑکی پختہ لہجے میں بولی تم یہاں کیسے وہ جو کب سے ہموش تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا اس کی طرف بے یقینی سے دیکھ کر بولا تم جانتے ہو اسے انیکہ گلانی کی درشت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اسے چھوڑ کیسے دیا انہوں نے کیا اس کی کوئی گلتی نہیں تھی اب یہ لڑکی میرے نکاح میں آ چکی ہے میں اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کر کے بینا تحقی کیے اس کا کردار سب کی نظروں میں مشکوک نہیں کرنا چاہتا یہ نہ ہو مجھے بعد میں پشتانا پڑے اسے تو میں اکیلے میں نپٹوں گا وہ دل میں سوچ رہا تھا تم اس خوبصورت چریل سے شادی کرنا چاہتے تھے نہ اسی لئے مجھ سے سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے وہ رندے ہوئے لہجے میں جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو اس نے اپنے کردار پر لگے ہوئے الزام کی صفائی پیش کرنا چاہی ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ تم اسے نہیں جانتے تو اپنی سچائی ابھی ثابت کرو اگر ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی کہ ابھی حرین سے نکاح کرو انیقہ گلانی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کروا گھون پڑنے کا سوچا لیکن اکبر کا نکاح تو ہو گیا جنت گلانی نے حیرت سے کہا تو کیا ہوا اسلام میں مردوں کو چار شادی کرنے کی اجازت ہے اکبر جو اس وقت دوری مشکل کا شکار تھا کچھ اس جس نے نکاح دوکھے سے نکاح کیا تھا اسے بھی مزا چکھانا تھا اور کچھ اپنے بڑوں کی خوشی کے لیے بھی اس نے ایک فیصلہ لیا مولفی صاحب آپ حرین سے میرا نکاح پڑھوائیں اس پارٹ انداز میں بولا اس وقت اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا How dare you یہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا مت کرو میں تمہیں کسی کے ساتھ بھانٹ نہیں سکتی تم صرف میرے ہو وہ چلاتی ہوئی اکبر پر چپٹی اکبر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قابو کیا اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھا کر قابو کیا تاکہ وہ اس کی کاروائی میں زیادہ حلل نہ ڈالے وہ اس کی مضبوط گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی مگر جب اکبر کے ہاتھوں پر نظر پڑی جہاں اس کے ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا وہ اسے اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر سٹ پٹا کر رہ گئی مگر نظریں اس پر ہٹنے سے انکاری تھی اور ورد شیروانی زیبتن کیے وہ کسی ریاست کے مگرور شہزادے سے کسی طور کام نہ دکھائی دے رہا تھا آپ شروع کریں اس نے مولانا صاحب کو ہموش دیکھ کر کہا مولانا صاحب نے نکاح کے کلمات دھرائے پھر دونوں طرف سے اجاب و قبول کا سنسلہ ختم ہوا اکبر کے ایک طرف دلہن بنی ہرین بیٹھی تھی تو دوسری طرف وہ ہیلو اسلام علیکم یا سر انشاءاللہ سر میں حاضر ہوتا ہوں اللہ حافظ کہتے ہی اس نے فون واپس سائٹ پاکٹ میں ڈالا دادی جان مجھے ارجنٹلی جانا ہوگا آپ پریز یہاں سب دیکھ لیجے گا وہ منت بڑے انداز میں شبنم گلانی سے بولا مگر میں اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی ہرین نے دو ٹوک انداز میں کہا میں اسے ایسے ہی یہاں سے جانے نہیں دے سکتا مجھے کچھ پوچھنا ہے اسے فیلحال یہی رہے گی وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اکبر ٹھیک کہہ رہا ہے بے شک ہرین اب اکبر کی بیوی ہے مگر یہ لڑکی بھی تو اب اکبر کی بیوی بن چکی ہے جب تک اکبر واپس آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا یہ لڑکی یہی رہے گی مگر یہ اکبر اور میرے کمرے میں نہیں رہے گی ہرین نے اٹل انداز میں کہا وہ کمرہ اب بھی میرا ہے اس کا فیصلہ میں آ کر کروں گا کہ وہاں کون رہے گا اور کون نہیں ٹھیک ہے اکبر تم دھیان سے جاؤ یہاں کی فکر مت کرو تمہارے واپس آنے تک یہ لڑکی میرے کمرے میں میرے ساتھ رہے گی جبکہ ہرین اپنے روم میں شبنم گلانی نے فیصلہ کیا اکبر کب تک واپسی ہوگی عیسیٰ گلانی نے پوچھا بابا اس بار میری ڈیوری تبدیل ہو کر سیاہ چین بورڈر پر لگ گئی ہے اسی بات کی مجھے ابھی اطلاع ملی ہے پہلے ہیڈکوارٹر ریپورٹ کروں گا پھر وہاں سے اپنی اگلی منظر پر نکل جاؤں گا اکبر نے اپنی پلاننگ سے اگاہ کیا مگر آپ وہاں کیسے رہیں گے وہاں تو بہت تھنڈ ہوتی ہے ہرین نے تفکر بڑے انداز میں کہا جودہ نے شکوا کنانے گاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ہرین کی بات پہ تو وہ خموش رہا مگر جودہ کی بات پر دل ملا کر ہے کیا تم سے تو میں آ کر نپڑتا ہوں میرے سوالوں کے جواب دیا رکھنا وہ جاتے جاتے اسے وارننگ دھینا نہ بھولا سم ایمان کھانا گھائے وہاں سے رخصت ہو گئے جبکہ اکبر اپنے روم میں چلا گیا گھر کے مکین لانچ میں ہی جمع تھے کچھ ہی دیر میں وہ شروانی تبدیل کی اپنے مخصوص علیہ میں باہر آیا اور بڑوں سے سلام دعا لیتا ہوا سفری بیگ لیے بینا ان لوگوں پر ایک بھی نظر ڈالے باہر نکل گیا وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر دل محسوس کر کے رہ گئیں ہیڈ پورٹر میں ریپورٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تو تانیا سے اس کا اتفاقن ٹکراو ہو گیا بچوں کے اگوا کے سنسلے میں جس لڑکی کو یہاں لائے گیا تھا اسے چھوڑا کیوں اکبر نے اسے تفصیل جاننا چاہی تانیا کچھ دیر تو خموش رہی مگر پھر کچھ سوچ کر بتانا شروع کیا وہ ابھی تک اس حالی کمرے میں قید تھی دونوں بازو ٹیبل پر پھلائے وہ سر ان پر دھڑے گویا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اس نے کال صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اس نے بامشکل پلکے وار کی تو اسے تمام منظر گھونگتے ہوئے دکھائی تھی پلکے بھاری ہو رہی تھی سوری سر ہم نے پوری کوشش کی لیکن یہ اپنا مو نہیں کھول رہی اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے سر جکائے ہوئے کہا کیا مطلب مو نہیں کھول رہی آفیسر نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تمہارا کام ہے یہ مو آسانی سے نہیں کھول رہی تو دوسرا طریقہ استعمال کرو تانیا سے کہو اس کا مو کھلوائے ہر صورت میں اسی دوران آفیسر کا فون رنگ کرنے لگا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ بن کے کمرے سے باہر نکل گئے ہاں بولو وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولے سر وہ جس لڑکی کے بارے میں آپ نے انفرمیشن نکلوانے کے لئے کہا تھا اسی بارے میں تفصیلات سے اگاہ کرنا چاہتا تھا وہ بھارت کی رہنے والی ہے مگر اس کا ریکارڈ صاف ہے احمق انسان تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ خبری کی پیش گوئی پر بھڑکا سوری سر میں نے کال کی تھی مگر آپ نے اٹینڈ نہیں کی ٹھیک ہے اسے انویسٹیگیشن رون میں لے آو میں آ رہا ہوں وہ تیزی سے کہتا لفٹ کی جانے پڑا اسکیوز می میس اس کی آواز پر تانیا نہ سمجھی سے بلٹی کمانڈر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس نے پیغام رسائی کی کون سید احمد تانیا نے بے ہوفی سے ان کا نام لے کر کہا جی جی اس شخص نے جڑ سے سر ہلایا وہ حیران ہوئی کیا بات ہو سکتی ہے آہر پلیز میم دس وے وہ شخص اسے راستہ دکھانے لگا وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہمراہ چلتی ہوئی ایک کمرے میں آگئی کمرہ صاف سترا کشادہ تھا مگر ایک ٹیبل کے گرد دو چیر کے علاوہ کمرہ تمام تر حالی تھا سامنے کے دیوار کے بیچو بیچ کھڑی نماغ علاست نصب تھا جس کے اس پار ایک اور کمرہ تھا چلنے لگی کچھ دیر بعد ایک لڑکی کو لا کر ایک چیر پر بٹھا دیا گیا کمانڈر بھی وہی موجود تھے پینڈ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر گھڑے تانیا کو اس کے طریقے سے اس لڑکی کو ہینڈل کرنے کا اشارہ کیا نام کیا ہے تمہارا وہ کڑک آواز میں اس کے مقابل بیٹھ کر بولی کیا وہ تقریباً چلائی نام نام بتاؤ میری آسان زبان سمجھتی ہو یا پھر ہاتھ کی زبان سمجھاؤں اسے گھڑتی ہوئی بولی پورا نام وہ جڑ سے بولا جودہ اگروال وہ لٹ مار انداز میں بولی کرتی کیا ہو یعنی پرفیشن کیا ہے تمہارا اگلا سوال حاضر تھا تمہیں اس سے مطلب وہ الٹا اسے سوال کرنے لگی میرے سوال کا جواب دو وہ لفظوں پر زور دیتی ہوئی دانت پیس کر بولی نہیں دون تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھوننے لگی دیکھو لڑکی وہ ٹیبل پر ہاتھ جمعے اس کی طرف جکھی مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہ کرو خموشی سے میرے سوالوں کے جواب دو اس کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی پرفیشن اس نے سوال دھرائیا وہ سرسری سب بولی کچھ سال پہلے تم راجستان کے گاؤں میں رہتی تھی ہاں تو پاکستان میں کیا کر رہی ہو آپ کے پاکستان جو بھارت میں کرتے ہیں میں بھی وہی کرنے آئی ہوں وہ یہ تراث وہ صاف گھوی سے بولی اگر تم عام انسانوں کی طرح رہتی تو بات اور تھی مگر جو تم نے بچوں کی گاڑی اگوا کرنے کا جرم کیا ہے اس کے بعد تو تمہاری سزا بنتی ہے کون تھے وہ لوگ جو تمہارا ساتھے رہے تھے کیوں بتاؤں وہ ایک بار پھر زدی ہوئی تراخ ایک زوردار تھپڑ کی گونچ حالی کمرے میں گنجی تانیا نے اسے جاندار قسم کا تھپڑ اسید کیا مگر وہ ڈیٹ بنی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی اپنی پینٹ کی بیلٹ اتار کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ایک ہاتھ میں گمانے لگی جیسے اسے بیلٹ سے خوفزدہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو ہم بولو تانیا نے آخری بار آرام سے بات کرنے کی کوشش کی یہاں پاکستان کے رہنے والے قرائے کے کچھ گنڈے تھے جو پیسوں کے لیے میرا ساتھ دینے پر امادہ ہو گئے تھے اس نے سپورٹ انداز میں کہا تانیا کو اس پر سخت آوا آیا تم نے بچوں کی گاڑی کو کیوں اگوا کیا ہاں کی تو وہ اس کی بات کارٹتے ہوئے بولی پھر اس کی وجہ بتاؤ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے مجھے تمہارے ملک سے یا اس میں رہنے والے کسی انسان سے کوئی واسطہ نہیں مجھے صرف ایک انسان سے مسئلہ ہے اسی وجہ سے ہی یہ سب کیا وہ موں میں بڑھ بڑھائی پونچی آواز میں بولو وہ گٹھائی مجھے صرف اکبر سے مسئلہ ہے اس کی اٹینشن پانے کے لیے سب کیا وہ آدھے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کر گئی آر یو شور اس کی نظریں مسلسل اسی پر ٹکی تھی آف کورس جودہ نے نظریں چھرائیں کب سے جانتی ہو تم اکبر کو وہ مطمئن انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی یہ تمہارا مسئلہ نہیں وہ سپوٹ انداز میں بولی تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے مگر تم پر نظر رکھی جائے گی فلحال اس ایریا سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں تمہیں کمانڈر باہر نکل گئے تو تانیا بھی اٹھ کر جانے لگی پھر سے پلٹی کہیں کیپٹن اکبر پر دل تو نہیں آ گیا وہ تمسکرانہ انداز میں جودہ کو دیکھ کر بولی ایسا ایسا کچھ نہیں ایک خاصے پیشانی سے ہلاتے ہوئے بولی تانیا سے اس کی یہ حالت چھپی نہ رہ سکی جلد ہی وہ خواسوں میں لوٹی کیوں تمہیں برا لگا کہیں تمہارا دل تو نہیں آ گیا تھا اس پہ جودہ بھی اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آبرو اچھکا کر پوچھنے لگی بکواس بن کرو ورنہ گلہ دبا دوں گی وہ دھڑی اکبر کے ساتھ صرف جودہ ہی جچتی ہے چلو اچھا ہے تم اس سے دور ہی رہنا ورنہ جودہ اسے دمکی امیز انداز میں آنکھیں دکھاتے ہوئے انگلی اٹھا کر وون کر کے بولی جا سکتی ہوں اب میں اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جبکہ تانیا کنپٹی پر انگلیاں جمعے پرسوچ انداز میں اس پر نظریں جمعے ہوئے تھی کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو وہ سمجھنے سے کاثر تھی جودہ ہنوز جواب کی منتظر یک ٹک کھڑی تھی جبکہ کچھ دیر میں تانیا کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سن کر ہوش میں آئی تب تک وہ روم سے باہر نکل چکی تھی ہمارے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے کسی مفروضے کے تحت ہم اسے تحویل میں نہیں رکھ سکتے تانیا نے آخر کار اپنی بات کہہ ڈالی ہم بات تو ٹھیک ہے لیکن جو بھی ابھی تم نے بتایا ہم اس پر پوری تحقیق کریں گے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ فی الحال کے لیے ریلیز کر دو لڑکی وہ حکم صادر کرتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی پر براج مان ہوئے تقریباً دو ماہ اسے یہاں رکھا گیا مگر اس کے خلاف ثبوت نے ہی ملا اسی لیے اسے چھوڑ دیا گیا اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم مگر وہ یہاں سے چھوٹتے ہی آج تمہارے گھر آ گئی لگتا ہے کافی جان پہچان رہی ہے تمہاری اس سے تانیا اس پر دنس بڑا نشتر برسانہ نہ بھولی تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں وہ تاسف سے سر ہی لاک کر بس اتنا ہی کہہ پایا وہ گہرا سانس بڑھ کر بولا پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا تانیا اسے جاتا دیکھ ایک تھنڈی آہ بڑھ کر رہ گئی یہ شہزادوں جیسا شخص اس کے مقدر میں نہیں شاہد اس کے دل میں جلتا ہوا آس کا دیا اب ہوا کے تیز جھنکے سے جلم لانے لگا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ہمارے چینل کی لیٹرس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ